کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے وزیری خزانہ سے کہا کہ بیت المال میں کچھ ہے اس نے کہا کہ خزانہ برا ہے انہیں کہا تقسیم کرو یتیموں کی کفالت کرو پھر کہا کہ اب انہیں کہا بہت کچھ ہے انہیں کہا دیواؤں کی کفالت کرو پھر پوچھا انہیں کہا کہ بہت کچھ ہے انہیں کہا کہ ملت میں جتنی قرضدار ہے ان سب کے قرضیں ادا کرو پھر پوچھا کہ اب بھی کچھ ہے انہوں نے کہا اب بھی خزانے میں سب کچھ موجود ہے انہوں نے کہا کہ اس قوم میں جتنی بھی بچے اور بچیاں ہیں جو بالغ ہو گئے ہیں اور وہ شادی کے استطاعت مالی لحاظ سے نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے انتدام کرو پھر پوچھا اب انہوں نے کہا کہ اب بھی بہت کچھ ہے پھر کہا کہ بارڈر پر جو لوگ لڑتے ہیں دشمن کے مقابلے میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے خاندانوں کے لئے انتدام کرو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو ہمارے ستر ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے خاندانوں کی کفالت کے لئے کیا کیا گیا ہے اس میں قبائلی علاقوں کے لئے کچھ نہیں ہے اس میں پاکستان کے پاس ماندہ علاقوں کے لئے کچھ نہیں ہے اس میں استحصال سے اس ملک کو ساپ اور شباب بنانے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ ایک ڈکٹیشن ہے آئی میپ کا اور میں اس لئے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور آج تو میرے دل چاہتا ہے جناب اعظم سواتی صاحب موجود ہیں کہ ان سے تازیت کا اظہار کروں کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ ایک ایسے بجٹ کا دفاع کریں گے کہ ان کی اپنی ضمیر بھی مطمئن نہیں ہے ان پر بھی مسلط کیا گیا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح عصد عمر نے جس طرح علی محمد نے اور جس طرح ان کے دوسرے نمان ندیر صاحب نے کل کر بات کی ہے کہ جو ظلم ہے ہم اس کو ظلم کہیں گے آؤ مل کر اس ظلم کے مقابلے میں کڑے ہو اپوزیشن ساتھ دینے کے لئے تیار ہے اور دوبارہ مشاورت کریں دوبارہ اس بجٹ کو بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مشاورت کے ساتھ وہ مشورے کریں گے جس طرح آپ عمل کریں گے آپ کو پیدا ہوگا جنابی چیرمن میں ایک بار پھر آپ کے شکریہ کے ساتھ ان الپاس پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ قوم کا نہیں ہے مسئلہ قیادت کا ہے اور علامہ اقبال نے پرمایا تھا کہ تُو نے پوچھی ہے امامت کے حقیقت مجھ سے حق تجھ میری طرح صاحبی اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھ حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ احساس زیان تیرہ لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تو جی تلوار کرے فتنہ ہے ملت فتنہ ملت بیزار ہے امامت اس کی جو مسلمان تو صلاتین کا پرستار کرے اس لئے ایسی امامت فتنہ ہے جو ہمیں وڑا بینک کا غلام بناتی ہے جو ہمیں آئیم ایف کے غلام بناتی ہے جو ہمیں بین الاقوام اسٹیبلشمنٹ کے غلام بناتی ہے بہت شکریہ سوڑا 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 موسیقی